اسمبر میں چنا ہوگا تیس نومبر تک کے جتنے پرانے بجلی کے بل ہیں سارے پرانے بجلی کے بل ماف ایک سال کے اندر چوبیس گھنٹے بجلی کر دیں گے اور آپ کی بجلی فری کر دیں گے آپ کے بجلی کے بل جیروانے لگ جائے گا جیسے دلی میں اور پنجاب میں کیا سارے علاج مفت کریں گے ٹیسٹ فری گواہیاں فری سب کچھ فری میں آپ کو اتنا کام کرانے کے لیے سرکاری دفت کر جانے کی جرورت نہیں پڑے گی لائن میں لگنے کی جرورت نہیں پڑے گی دلانوں کے چکر کاٹنے کی جرورت نہیں پڑے گی نمبر جاری کریں گے فون کر دو آپ کے گھر آکے بینہ پیسے کے آپ کا کام کر کے جائے گا کیجریوال کی گارنٹی کا مطلب ہے کیجریوال سر کٹا دے گا لیکن کیجریوال کی گارنٹی پوری ہو کے چھوڑے گی کیجریوال کی گارنٹی پوری ہوگی مدھے پردیش والوں کو چھوڑیس گھنٹے بجلی چاہیے نہیں چاہیے کیول آپ آدمی پارٹی دے سکتی ہے اور کوئی نہیں دے سکتا آپ نے دونوں پارٹیوں کو ٹرائی کر کے دیکھ لی پچھتر سال ہوگئے اور پچھتر سال ہی نہیں دونوں پارٹیوں کو ٹرائی کر کے دیکھ لینا بجلی نہیں آنے والی بجلی تو کیول آپ آدمی پارٹی دے گی اگر بجلی چاہیے آم آدمی پارٹی کو بوٹ دے دینا اور اگر پاور کٹ چاہیے تو ان کو دوبارہ بوٹ دے دینا دونوں پارٹیوں یہاں پہ دسمبر میں چنا ہوگا تیس نومبر تک کے جتنے پرانے بجلی کے بل ہیں سارے پرانے بجلی کے بل ماف ایک سال کے اندر چوبیس گھنٹے بجلی کر دیں گے اور آپ کی بجلی فری کر دیں گے آپ کے بجلی کے بل جیروہ آنے لگ جائے ہیں جب ہماری پنجاب میں سرکار بنی تھی پنجاب میں ہماری سولہ مارچ کو سولہ مارچ کو ہماری سرکار بنی تھی پچھلے سال کو سولہ مارچ کو ہماری سرکار بنی تھی اکتیس دسمبر تک کے پورے پنجاب کے اکتیس دسمبر تک کے جتنے پجلی کے پرانے بل تھے سارے ماف کر دیئے تھے یہاں پہ دسمبر میں چنان ہوگا تیس نومبر تک کے جتنے پرانے بجلی کے بل ہیں سارے پرانے بجلی کے بل ماس ایک سال کے اندر چوبیس گھنٹے بجلی کر دیں گے اور آپ کی بجلی فری کر دیں گے آپ کی بجلی کے بل جیرو آنے لگ جائے اور جتنے کچھے ٹیچر ہیں کچھے ٹیچروں کو پکا کیا جائے گا اور جب ٹیچروں سے شکشہ کی بجائے باقی سارے کام کراتے ہیں کبھی لیکشن ڈیوٹی کراتے ہیں کبھی بھلانی ڈیوٹی کراتے ہیں ٹیچروں سے دیون پڑھانی کا کام کرائے جائے گا دوسرا کوئی کام نہیں کرائے گا سواسٹ کی گارنٹی آج آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے کوئی سرکاری اسپتال میں جاتا سرکاری اسپتالوں کا بیڑا گھرک ہے مدھے پردیش میں بھی ہر گاؤں میں محلات نے نہیں کھولیں گے اور ہر جلے کے اندر شاندار سرکاری اسپتال بنائیں گے اور ہر مدھے پردیش باسی کا جیسے دنی میں اور پنجاب میں کیا سارے علاج مفت کریں گے ٹیچر فری دوائیاں فری سب کچھ فری ملے گا اور سوٹی بیڑا جگاری ہے کی نہیں ہے آج ہر گھر کے اندر بچارہ کوئی نہ کوئی بچے بے روزگار بیٹھے ہیں مدھے پردیش میں بھی ہر بے روزگار بچے کے لیے روزگار کا انتجام کرنے کی کوشش کریں گے اور جب تک روزگار نہیں ملتا ہر پر روزگار کو تین تین ہزار روپے مہینہ پر روزگار ہی بھتا دیا آپ سرکاری دفتر میں جاتے ہو آپ پٹواری کے دفتر میں جاتے ہو سرکاری دفتر میں جاتے ہو ایس ڈی ایم دفتر کوئی کام ہوتا بھی نہ رشت کے کوئی سرٹیفیکیٹ بنوانا ہو راشن کارڈ بنوانا ہو بھی نہ پیسے کے نہیں ہوتا اب آپ کو اپنا کام کرانے کے لیے سرکاری دفتر جانے کی جرورت نہیں پڑے گی پہنے کی جرورت نہیں پڑے گی لائن میں لگنے کی جرورت نہیں پڑے گی دلانوں کے چکر کٹنے کی جرورت نہیں پڑے گی نمبر جاری کریں گے فون کر دو آپ کے گھر آکے بینہ پیسے کے آپ کا کام کر کے جائیں گے ہم لوگ بجنگوں کو تیر تھیاترہ کراتے ہیں ابھی ابھی پچھلے افتر ایک ٹرین میں ٹرین ویدہ کر کے آیا ہوں دوار کا دھیش گئی ہے بارہ جگہ دوار کا دھیش شیرڈی بابا رامیشورم عیوڈیا جی مدھرہ برندوان حریدوار عشی کے ایسے بارہ جگہ اس میں سے کوئی ایک جگہ بجنگ چن لیتے ہیں وہاں پہ ہم ان کو تیر تھیاترہ کرا کے لاتے ہیں آنا جانا کھانا پینا رہنا سب فری اے سی ٹرین سے لے جاتے ہیں اے سی ہوتل میں ڈھراتے ہیں ابھی تک تیہتر ہجار بجرگوں کو میں تیر تھیاترہ کر آ چکا ہوں آپ لوگ موقع دوگے تو مدھے پردیش کے ہر بجرگوں کو اس کے من پسند ستان کا تیر تھیاترہ مدھے پردیش کا پولیس یا مدھے پردیش کا رہنے والا کوئی سینک بورڈر پہ شہید ہوگا تو اس کی شہادت کے بعد اس کے پریبار کو ایک کروڑ روپے کی سمبانگوہ سمبانگوہ سمب خلا کو پککا کیا جائے گا اور سب کو ان کے ادھکار بڑھائی دائیں جتنی باتیں میں نے بہتا ہی ہے جتنی باتیں میں نے بہتا ہی ہے کوئر پولیٹیکل پاٹی یہ باتیں نہیں کرتی ساری پاٹیاں گالی گروز کرتی ہیں ب Lublin bừ بیجی بی والے کانگریس کو گالی دیتے ہیں یہ نیتا اس نے تک گالی دیتا ہے وہ نیتا گالی دینے سے پیٹ کو نہیں بڑھتا گھر تو نہیں چلتا راشتہ کا نرمان تو نہیں ہوتا ہمیں گالی گلوچ کرنا نہیں آتا ہم یہاں راشتہ نرمان کرنے کے لیے آئے ہیں انہا اندولن سے اسی لیے نکلے تھے تاکہ ہم دیش کا نرمان کر سکیں ہم دیش بھوٹنے کے لیے نہیں آئے میں انکل ٹیٹ میں کمیشنر کی ناغری چھوڑ کے آیا ہوں